ہوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی زبردست بھائی یہ تیار ہوگی کٹوری چٹوری ماشاءاللہ بھائی یہ پریزنٹیشن دیکھیں آپ کیا بات ہے السلام علیکم میں ہوں عصیب الرحمان امید آپ کو پیرست ہوں گے تو بھائی آج ہم آئے ہیں خلیفہ بھائی کے ساتھ خلیفہ بھائی آج کہاں لے کر آئے ہیں السلام علیکم بھائی آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ آج ہمیں دعوت بھی ملی ہے اور بہت مزیدار سین ہے آج ہم آئے ہیں من پسند فوڈ ڈویلی پہ جو کہ مسکن چورنگی پہ کراچی نسری گے سارکلر روڈ کے بالکل سامنے ہے اور بہت کلاسی سیدھر ہے آپ بتا رہیے سامنے والے جو روڈ ہے یہ سارکلر روڈ ہے کراچی نسری کا ملی ہے یہ جو چورنگی ہے یہ ہے مسکن چورنگی مسکن چورنگی ہاتھ پہ جائیں گے علاسی پہ آئے گا سیدھا ہاتھ پہ جائیں گے سفاری بارک آئے گا بالکل اور پورٹ جائیں گے تو ڈسکو بکری آئے گی اور یہ بالکل آگے آپ کا من پسند فون بیلی یہاں پر تو بہت ہی مزی مزی کی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اسی بھائی آپ تینشن ہی نالو ایسی ایسی چیزیں ہو 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 کیا تیار کہہ رہو کٹوری چٹوری تو اس میں یہ کٹوری کس چیز کی بنی ہوتی ہے پاپڑی کی بنی ہوتی ہے یہ بھائی زبردست یہ دے گئے اس میں آگئی چاٹ چانہ چاٹ رگھڑا تو کیا وہ آتے ہیں ارے واہ بھائی بھائی یہ دیکھو یہ دہیتا بھائی یہ تو فل لوڈڈ ہو گئی ہے یہ رائیتا آگیا اس میں سپائیسی پھل سپائیسی بھائی آگئی چٹنی اور یہ آگیا آلو بخارے کا میٹھا چٹنی اس کے اوپر آگے یہ سو سیو اور سلم سا آگئے یہ تنی ہیوی بندہ کیسے کھاتا ہوگا یار ہوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی زبردست بھائی یہ تیار ہوگی کٹوڑی چٹوڑی ماشاء اللہ بھائی یہ پریزنٹیشن دیکھیں آپ کیا بات ہے بھائی زبردست کیا پریزنٹیشن کے دو سو 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 سی روپی بھائی یہ چک کریں یہ نے ہاں پر دو زارد دس میں آئے تھا تو تیرہ سال تو ہوگئے چودمان سال سرو ہو چکا ہے فروری میں آئے تھا میں نے چارٹ اور گھلگپو سے سٹارٹ کہا تھا بس وہ بھی میچے فٹ پاک پر میرا ایک لکڑی کا ٹھوٹا کھوٹا کاؤنٹر ہوتا تھا اس کے بعد پھر اچھی چیز لوگوں کو کھلا کھلا کر کھلا کھلا کر ماشاء اللہ اللہ ہمیں آج آپ دیکھ لیں میکس چارٹ ہے گھلگپو کے تمام فرائٹیاں ہیں سپیشل میٹھی پاپڑی پوری ہے گھپا راجہ ہے اور کٹوری چٹوری ہے سپائسی پٹیٹو ہیں اور میں خود بھی کبھی گوار بھول جاتا ہوں مینیو کافی لمبا ہے اور بھلا پاپڑی ہے چٹپٹی پاپڑی ہے بھنگارے دہی پڑے ہیں سوٹن سوڑ دہی پڑے ہیں پھر آجائیں فرائز کے آئٹم میں پیزا فرائز سوسی فرائز لوڈڈ فرائز اور چیزی فرائز فلیور فرائز اس کے بعد پھر چلر پارٹی پہ آپ آجائیں ہماری من پسند چلر پارٹی سٹارٹ ہوئی ہے بھی اس میں تمام ٹھنڈے آئٹم آپ کو ملیں گے میرے پاس آپ کو ہر کسیم کے سر پالوزیں ملیں گے میرے پاس اور آئس کریم شیخس ملیں گے میرے پاس آئس کریم ملے گی گولا گھنڈا ملے گا اور لمکا کے تمام فلیور ملیں گے میرے پاس میرے صبح سے صبح گیارہ بجے سے لے کر رات دو بجے تک کی ٹائمی نہیں کوئی آف نہیں کوئی چٹی نہیں شکریہ بہت شکریہ اور اس کے بعد ہم نے ٹماٹر کی سپائسی چٹنی ڈالی ہے کیا بات ہے بھائی زبردست یہ آلو بکھا رہا ہوتا ہے املی کی چٹنی ہے جو چٹ پٹی ہمارے بھائی کیا بات ہے بھائی زبردست ہو گئے ہیں دو ہماری پاپڑی ہوتی دو ترے گئے اسپیچل میڈی پاپڑی کی جو آلک ایٹم ہے اور چٹ پٹی پاپڑی کی آلک ایٹم اچھا چٹ پٹی پاپڑی کی بہت چٹ پٹی پاپڑی کی بہت ہے چٹ پٹی پاپڑی پاپڑی کی بہت ہے جس کے بس چون آگے یہ کمپلیٹ ہو گئی جی نہیں آبی پاپڑی نہیں جس پر مسالہ آئے گا اس کے لئے مسالہ ہی آگا بھائی ماشاءاللہ بھائی زبردست ہی چیک کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی زبردست یہاں پر مختلف چیزیں ان کے ٹرائکنگ کی اٹمیوز ان کے فرائز وگرہ پہلے مقابلے میں ٹیسٹ بہت زیادہ انہائنس ہو گیا اور کچھ نیو انہوں نے آئی ٹیم سے انٹریجیوز کرائے ہیں اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی اوسام ہے گولگو پہ تیار ہو رہے ہیں جو سب سے زیادہ مشہور جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا گولگو پہ یہاں کے بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتے ہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ ایملی کی چننی ہے اور یہ آلو بخار ایک میڈی جننی ہے اور یہ گرن چننی ہے اور یہ ٹیماتر کی ہماری سپائسی چٹنی ہے یہ سب گپا راجہ میں ہوتا ہے یہ چٹ پٹی پاپڑی میں گپا راجہ میں جو ہماری آلو بخاری کی چٹنی سپائسی پٹاٹو ابلے ہو چننے اور آلو یہ گلتے ہیں یہ سلیم شو لیم کے وغرہ یہ گپا راجہ میں ایڈ ہوتا ہے گپا راجہ میں ایڈ ہوتا ہے جی ایڈ ہوتا ہے